اور انشاءاللہ ہو جائیں گا سر بڑا سوال ہے آپ نے جیسا بولے حج کا تو ایک ہمارے محلے کی صدر ہے مسجد کے ان کا انتخال ہوا تو انہوں نے جائے حافظ آپ کو بھی جائے تو یہ حج ہوتا ہے کہ بھائی نے سوال کیا کہ ایک شخص نے کسی دوسرے کو حج کے لیے بھیجایا تو کیا حج ہو جاتا ہے تو دیکھیں اگر کسی انسان کی حج کرنے کی طاقت نہ ہو اور دوسرا اس کو سپانسر کرتا ہے تو یہ جائز ہے یہ ہو سکتا ہے سمجھ رہا مطلب سمجھ لیجئے ایک آدمی غریب ہے اس کی حج کی استاد نہیں ہے لیکن دوسرا کہتا میں تمہیں اپنے طرف سے حج کرواتا ہوں تو یہ حج کروانا درست ہے اور اس کا کرنا درست ہے اس آدمی کو پیسے خرجنے کا عجر ملیں گا اور اس آدمی کو اپنے فرض عبادت کرنے کا عجر ملیں گا اور اس آدمی کو اس کی فرض عبادت کو مکمل کرنے کے لیے مدد کرنے کا بھی انشاءاللہ عجر ملیں گا تو لہٰذا حج کوئی بھی کسی کو کروا سکتا ہے یاد رکھی ضرور نہیں کہ اس کی استاد ہو میری استاد نہیں ہے لیکن میری صحت وغیرہ سب ہے لیکن پیسے نہیں ہیں کوئی آدمی کہتا ہے تم میرے بدلے کر لو یہ بالکل ہو سکتا ہے تو ایک آدمی دوسروں کے پیسوں سے حج کر سکتا ہے یا کوئی انسان دوسروں کو اپنے پیسے سے حج کروا سکتا ہے انشاءاللہ جس میں کوئی حرج نہیں ہے کرنے والے کو اس کا فریض عدد ہو جائیں گا اور پیسے سے مدد کرنے والے کو کسی کے فریض عدد کرنے میں اور مال خرچ کرنے کا انشاءاللہ اس سواب ملیں گا